اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم پاور انلائزر کے لیسن ٹو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ شنائٹر کا جو پاور انلائزر ہے پی ایم فائیف تری فائیف زیرو اس کے اندر جو موڈ بس کی سیٹنگ ہے اور پیرامیٹرز جو ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں تو یہ ہماری موڈ بس کے لیے وائرنگ ہے یعنی دی وان پوزیٹیو پہ میں نے ریڈ سپلائی یعنی پوزیٹیو لگا دی ہے اپنی اور دی دی رو نیگٹیو پہ میں نے نیگٹیو لگا دی ہے اور اس کیس کے اندر جو میں پی ایل سی یوز کر رہا ہوں وہ ہے فیٹک اور یہ ہے فیٹک کا مڈیول جو میں نے موڈ بس کمیونکیشن کے لیے یوز کی ہے جس طرح اس کو پر رسکن جو ہے موڈل نمبر بھی آ رہا ہے ایف پی ایس سی بھی ڈبل فائیف تو اسی طرح میں نے سیم جو ہے وائرنگ ادھر یوز کرتے ہوئے پوزیٹیو پہ ریڈ وائر کو لگا دی ہے اور ریگٹیو پہ جو ہے وہ بلیک وائر کو لگا دی ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے انیلائزر کے اندر کہ ہمیں کون کون سی سیٹنگ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے موڈ بس پہ چلانے کے لیے تو جس طرح میں نے پریویس لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ اس کی سیٹنگ میں ہم نے کس طرح سے انٹر ہونے ہیں یہ مین ڈسپلی پہ ہے اس کے بعد ہم سب سے پہلے جائیں گے مینٹینیس میں مینٹینیس میں جانے کے بعد ہم نے جانا ہے سیٹ اپ میں اوکے کریں گے اور یہ جو ہے کمیونکیشن کمیونکیشن کو جب ہم اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس پروٹوکول آ رہا ہے کون سا پروٹوکول ہے موڈ بس کا پروٹوکول ہم یوز کر رہے ہیں ایڈریس آ رہا ہے ایڈریس ہم نے ون رکھا ہوئے نیچے اس کی بارڈ ریٹ آ رہی ہے کہ بارڈ ریٹ آپ نے کتنی سیٹ کرنی ہے اس کے بعد آ رہی ہے پریارٹی جو ہے وہ نون ہے تو یہ ٹوٹل چار پیرامیٹرز ہیں تو ان کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں تو نظرین آپ نے ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ جو کمیونکیشن کی سیٹنگ آپ انیلائزر کے اندر سیو کر رہے ہیں آپ نے یہی سیم سیٹنگ جو ہے وہ پی ایل سی میں بھی ایڈ کرنی ہے اگر آپ بارڈ ریٹ کی سیٹنگ یہاں پہ نائنٹی سیکس انڈر کر دیتے ہیں اور پی ایل سی میں اس کی سیٹنگ اگر چینج کریں گے تو آپ کی کمیونکیشن نہیں ہوگی یہ پریارامیٹر میں نے آلریڈی سیف کی ہوئے ہیں ان کو آپ ایڈیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے جا کے آپ ڈاؤن کر گئی یہ دیکھیں گے دیفرنٹ سیٹنگز آ رہی ہیں کمیونکیشن کے تو میں نے اپنے کیس کے اندر نائنٹی سیکس انڈر سیٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد ہم مین ڈسپلی پہ چلے جائیں گے یہ ہے اس کا مین ڈسپلی اور یہ اس کی کمیونکیشن کے انڈکیشن ہے یہ دیکھیں یہ آن آف ہو رہی ہے کیونکہ اس ٹائم ہمارا انالائزر جو پی ایل سی کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں ہے جیسے یہ پی ایل سی کمیونکیٹ ہوگا تو یہ انڈکیشن جو ہے یہ کانٹینیوسلی بلنگ کرنا شروع ہو جائے گی سپیڈ کے ساتھ تو آئیے چلتے ہیں پی ایل سی کے پروگرام کی طرف یہ اندر پروگرام رائٹ کر رکھا ہے یہ میرا موڈ بس کا بلاک ہے جس کے اندر میں نے ڈیٹر ریجسٹر جو ہوں رائٹ کر رکھے ہیں یہ ہے رائٹ کر ریڈ کر ریجسٹر ایس آر جس پہ لکھا ہے اور یہ ہے رائٹ کر ریجسٹر تو میں بیسکلی یہاں پہ جو سیٹنگ ریڈ کر رہا ہوں وولٹج کی سیٹنگ ریڈ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو آن کرواتا ہوں تو جیسی میں نے اپنا جو موڈ بس کا ہمارے پاس بلاک ہے اس کو میں نے آن کروایا تو آن کرواتے ساری جو ہماری کمینکیشن ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے میں آپ کو پی ایل سی پہ اور اس کے اوپر شو کرواتا ہوں کمینکیشن یہ دیکھیں پی ایل سی پہ ٹی ایکس اور آر ایکس کی انڈیکیشن جو ہیں وہ کانٹینیوسلی آن آف ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹر ٹرانسمنٹ بھی ہو رہا ہے اور ریسیف بھی ہو رہا ہے اسی طرح اگر میں انیلائزر کی طرف چلوں تو یہ دیکھیں انیلائزر کی جو انڈیکیشن ہے جو میں نے آپ کو کمینکیشن سے پہلے دکھائی تھی تو یہ بڑی آہستہ آہستہ جو وہ بلنک کر رہی ہے لیکن ابھی بڑی سپیڈ سے جو ہے وہ بلنک کر رہی ہے یعنی ڈیٹر ٹرانسمنٹ ریسی ہو رہا ہے اسی طرح پی ایل سی کے اندر میں نے نیچے ایک بلاک جو ہے وہ شو کروایا ہے فارمولا یوز کرنے کے بعد یعنی میں نے وولٹیج لیے ہیں یہ ہمارے وولٹیج کی ویلیو آ رہی ہے جو کہ ہے ون ٹین ٹھیک ہے ہمارے لائن وولٹیج آ رہے ہیں اسی طرح اگر میں آپ کو انیلائزر پر ان کی ویلیوز دکھاؤں تو اس کے لائن وولٹیج اور انیلائزر کے وولٹیج جو ہیں وہ سیم ہوں گے یہ دیکھیں ناظرین ڈی دیرو ہمارا ریجسٹر ہے یعنی جس میں میں نے جو راو ویلیو ہمارے پاس آ رہی ہے اس کو میں نے ڈیوائیڈ کیا فارمولہ بنایا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ وولٹیج کی ویلیو ڈی زیرو میں شو کروا دی جو کہ آپ اگر میں کیمرہ کو نزدیک کروں تو ہمارے پاس جو وولٹیج کی ویلیو ہے وہ ون ٹین آ رہی ہے ٹھیک ہے تو سیم ویلیو اگر میں انیلائزر پر دکھاؤں دیں انیلائزر پر ہمارے پاس یہی سیم وولٹیج آ رہے ہیں یہ دیکھیں یعنی اس طرح ہم جو ہے موڈ بس کمیونکیشن کے تھرو جو انیلائزر کا ریل ٹائم ڈیٹا ہے وہ اٹھا کے اپنی پی ایل سی کے تھرو ایچ ایم آئی پہ جو ہے وہ ڈسپلی کروا سکتے ہیں تو یہ ہے ناظرین موڈ بس کمیونکیشن کروانے کا میتھرڈ شنائلٹر الیکٹرک کا جو انرجی انیلائزر ہے اس کے ساتھ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ موڈ بس کے جو پروگرام ہے اس کی کمیونکیشن کے انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوگی ہوگی ایتھلیٹڈ اگر کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے ایم آئی کر سکتے ہیں میرا واتس ایپ نمبر پیج پہ موجود ہے تینکیو سو مائی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ تینکیو سو مائی دعاوں میں یاد رکھیں گے سو مائی دعاوں میں یاد رکھیں گے